حضرت اسی سلسلے میں ہم طائف کا واقعہ دیکھیں جس پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی آزمائشیں آئیں اور آخر میں اب تھا کھار کے بیٹھ گئے اور اللہ کے سامنے یہ گزارش پیش کی کہ اللہ میرے تو نے مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دیا ہے تو یقینا یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر لمحہ رضا برقضا کے ساتھ تھا تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیلنگ اپنی شیئر کی اللہ کے ساتھ تو اس کو کیا ہم کہیں گے کہ ہم یعنی یہ عام انسان کے لیے بھی اجازت ہے یہ بات اللہ سے کرنے کی اس طرح سے پکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اس میں ایسا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں رضا برقضا کے اظہار کیا یہی وجہ ہے کہ جب پہاڑوں کا فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ میں طائف کے پہاڑوں کا فرشتہ ہوں اگر آپ مجھے اجازت دیں میں دو طائف کے دونوں پہاڑوں میں پوری بستی کو مسل دیتا ہوں کیونکہ آپ پر انہوں نے پتھر برسا ہے اور اتنا لوروان کیا آپ کیا فرمایا کہ انہ حاضر قوم اللہ یعلمون یہ میری وہ قوم ہے جو مجھے جانتی نہیں ہے اگر مجھے جانتی کہ میں پیغمبر حق ہوں تو یہ ضرور ایمان لے آتے کیونکہ جانتے نہیں انہوں بے وقوفی میں ایسا کیا ہے اور میں امید رکھتا ہوں اللہ سے کہ ان کے سلموں کے اندر نسل میں اللہ تعالی ایمان والے پیدا کر دیں اور لکھا ہے کہ جو پتھر مار رہے تھے بچے ان کے سلموں کے اندر جو اولادیں تھی آپ کا پیغم ہے کہ انہوں نے سن لیا انہوں روحوں نے سن لیا جب وہ پیدا ہوئی تو وہ مومن پیدا ہوئے اور بڑے بڑے اپنے وقت کے مفسر محدث اور مجاہد بنے تو گویا کہ جنہوں نے پتھر مارے ان کے اندر سے ایمان والے پیدا ہو رہے تھے وہ جو قرآن نے کہا تو اس کے مفسر فرماتے ہیں مردے سے زندہ پیدا کرتا ہے زندہ سے مردہ پیدا کرتا ہے مطلب مومن میں سے کافر پیدا کرنا کافر سے مومن پیدا کرنا یہ خدا کی قدرت ہے ان میں سے مومن پیدا ہوئے تو وہ تو پورا رضا برقضا ہی کا مقام تھا لیکن وہ جو اظہار کیا کہ ان کے حوالے کیا تو ان کا کوئی رضا برقضا پر اعتراض نہیں تھا کوئی شکایت نہیں تھی یہ اظہار دکھ تھا اظہار دکھ تھا کہ یہ لوگ جنہوں مجھے پتھر مارے جنہوں کو میں دعوت حق دینے آیا ہوں میں ان کو جنت کی بشارع دینے آیا ہوں کہ یا اللہ یہ لوگ اب کتنے بدنصیب ہو گئے یہ تو جہنم میں جائیں گے آپ کو ان کے جہنم میں جانے کا دکھ ہو رہا ہے اس لئے آپ یہ اظہار کر رہے ہیں کہ یہ یا اللہ کن کے حوالے کر دیا مطلب ہے کہ یہ میں ان کو جنت کا راستہ دکھانے آیا اور مجھے اب اس پر بھی ملال اور دکھ ہے کہ یہ اب جانم کی آگ میں جلے گے تو آپ وہ اظہار دکھ کر رہے ہیں اپنا پر نرزاب برقضہ پہ تو آپ تھے بے شک بے شک